عام انتخابات ازاد امیدواروں نے جھاڑو پھیر دیا فیصل آباد کی دس قومی نشستوں میں سے نو ازاد امیدوار لے اوڑے نون لیگ نے بھی ایک سیٹ جیت لی مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانس ناؤلا کے دعوے خاک اپنے خود کی سیٹ بھی نہ بچا پائے آبشیر علی کو بھی شکست کا سامنا چوبر ٹیک سنگھ میں معمولی مارجن سے شکست امیدوار قبول کرنے سے انکاری اینے ایک سو چھے سے خالد نواز و دھرائش کو ساس سو پانچ ووٹو سے شکست پی پی ایک سو اکیس سائید احمد سائیدی کو انچاس ووٹو سے ہرا دیا گیا پی پی ایک سو بائس کے محمد ایوب گادی ایک ہزار سات سو ستائیس ووٹو سے آزاد امیدوار خاور شیر سے پیشے اینے ایک سو چھے پی پی ایک سو اکیس اور ایک سو بائس سے آزاد امیدواروں نے دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی جنگ میں ریٹرننگ افسران کی جانب سے فارم سنتالیس کے بعد فارم اٹالیس کے تیاریاں شروع دوبارہ گنتی کے لیے ہائی کورٹ میں خصوصی ازداری ٹریبیونر بھی قائم جنگ میں تحال کسی امیدوار نے دوبارہ گنتی کے لیے آروز سے رجوع نہیں کیا فارم اٹالیس الیکشن کمیشن کو بجوانے کے بعد آروز کے اختیارات ختم ہو جائیں گے جامعہ ہائی سکول اور مائی ہیر سٹیڈیم میں ووٹو کے تھیلوں کی حفاظت کیلئے سیکیورٹی کے سکت انتصامات جمع شدہ ووٹ بھی خزانے میں آج جمع کر آئیں گے شنیوٹ کے حلقوں کے نتائج جاری ووٹرز نے اپنے حق کے رائے رہی کا استعمال کیا قومی اور صوبائی حلقوں میں ووٹرز کا مشموعی ٹرن آؤٹ پچپن پیسے سے زائد رہا شنیوٹ میں مشموعی طور پر شارلہ چورانوے ہزار اٹھاون مرد اور خواتینوں نے ووٹرز دیا عام انتخابات کے غیر سرکاری نتائج بھی مرتب ریٹرننگ افسران آج فارم انچاس پر مکمل الیکشن کے ووٹو کا اندراج کریں گے پوسٹر بیلت پیپرز کا اندراج بھی ہوگا حتمی نتائج کا اجراہ ہوگا اس کے بعد فارم انچاس کو عدالت میں بھی چیلنج کیا جا سکے گا فارم انچاس کے بعد سیاسی جماعتوں کی حتمی نشستوں کا تائیون آسان ہوگا حتمی نتائج کے بعد ازاد امیدوار سیاسی جماعتوں میں شامل ہو سکیں گے تین دن میں شمولیت نہ کرنے پر بطور ازاد امیدوار حیثیت برقرار رہے گی آروز سرکاری ملازمین کے پوسٹر بیلت کے نتائج کا اعلان کریں گے پوسٹر بیلت پیپرز کے نتائج و غیر حتمی نتائج میں شامل ہوں گے فارم اٹھالیس میں پوسٹر بیلت پیپرز کے نتائج شامل ہوں گے تین ہزار چوار سو سزار سرکاری ملازمین نے پوسٹر بیلت پیپر حاصل کیے تھے پوسٹر بیلت پیپرز نو ریٹرننگ افسران کو معصور ہوئے تھے انتخابات کے ختم ہوتے ہی شنیو شہر کی تمام شہراؤں سے سیاسی بینرز، فلیکسز اور دگر مواد اتارنے کا کام شروع تمام پولز اور بلبورز سے سرکاری افتحارات اتار دئیے کر عام انتخابات میں بہترین انتظامات نگرام وزیراعلا پنجاب کا سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین اور مبارک بات محسن نکمی نے کہا کہ پنجاب بھر میں پرام ماحول میں لوگوں نے حق رائدہی استعمال کیا پوری ٹیم کو مبارک بات تختے لاہور پر کون بیٹھے گا میل ملاقاتیں جھوڑ توڑ پنجاب میں 137 ازاد امیدواروں کا زور مسلم لیگ نون بھی 137 سیٹو کے ساتھ کامیاب آزاد امیدواروں حکومت سازی پر پرس کے پتے پیپلز پارٹی 10 کاف لیگ آٹھ آئی پی پی ٹی ایل پی اور مسلم لیگ زیاہ نے ایک ایک سیٹ پر کامیابی سمیٹی جنگ میں ریٹننگ افسران کی جانب سے فارم 47 کے بعد فارم 48 کے تیاریاں شروع دوبارہ گنتی کے لیے ہائی کورٹ میں خصوصی عزداری ٹریبیونر بھی قائم جنگ میں تحال کسی امیدوار نے دوبارہ گنتی کے لیے آروز سے رجوع نہیں کیا فارم 48 الیکشن کمیشن کو بجوانے کے بعد آروز کے اختیارات ختم ہو جائیں گے جامعہ ہائی سکول اور ماہیر سٹیڈیم میں ووٹو کے تھیلوں کی حفاظت کے لیے سیکیوٹی کے سکت انتسامات جمع شدہ بوٹ بھی خزانے میں آج جمع کر آئیں گے چنیوٹ کے حلقوں کے نتائج جاری بوٹو نے اپنے حق کے رائے رہی کا استعمال کیا قومی اور صوبائی حلقوں میں بوٹو کا مصموعی ٹرن آؤٹس پچپن پیسے سے زائد رہا چنیوٹ میں مصموعی طور پر شارلہ چورانویں ہزار اٹھاون مرد اور خواتینوں نے بوٹو کیا عام انتخابات کے غیر سرکاری نتائج بھی مرتب ریٹرننگ افسران آج فارم انچاز پر مکمل الیکشن کے ووٹو کا اندراج کریں گے پوسٹر بیلت پیپرز کا اندراج بھی ہوگا حتمی نتائج کا اجراہ ہوگا اس کے بعد فارم انچاز کو عدالت میں بھی چیلنج کیا جا سکے گا فارم انچاز کے بعد سیاسی جماعتوں کی حتمی نشستوں کا تائیون آسان ہوگا حتمی نتائج کے بعد ازاد امیدوار سیاسی جماعتوں میں شامل ہو سکیں گے تین دن میں شمولیت نہ کرنے پر بطور ازاد امیدوار حیثیت برقرار رہے گی آروز سرکاری ملازمین کے پوسٹر بیلت کے نتائج کا اعلان کریں گے پوسٹر بیلت پیپرز کے نتائج و غیر حتمی نتائج میں شامل ہوں گے فارم اٹھالیس میں پوسٹر بیلت پیپرز کے نتائج شامل ہوں گے تین ہزار چوار سو سزار سرکاری ملازمین نے پوسٹر بیلت پیپر حاصل کیے تھے پوسٹر بیلت پیپرز نو ریٹرننگ افسران کو معصور ہوئے تھے انتخابات کے ختم ہوتے ہی شنیو شہر کی تمام شہراؤں سے سیاسی بینرز، فلیکسز اور دگر مواد اتارنے کا کام شروع تمام پولز اور بلبورز سے سرکاری افتحارات اتار دئیے کر عام انتخابات میں بہترین انتظامات نگران وزیراعلا پنجاب کا سیکیورٹی داروں کو خراج تحسین اور مبارک بات محسن نکمی نے کہا کہ پنجاب بھر میں پرامد ماحول میں لوگوں نے حق رائدہی استعمال کیا پوری ٹیم کو مبارک بات تختے لاہور پر کون بیٹھے گا میل ملاقاتیں جھوڑ توڑ پنجاب میں 137 ازاد امیدواروں کا زور مسلم لیگ نون بھی 137 سیٹو کے ساتھ کامیاب آزاد امیدواروں حکومت سازی پر پرس کے پتے پیپلز پارٹی 10 کاف لیگ آٹھ آئی پی پی ٹی ایل پی اور مسلم لیگ زیاہ نے ایک ایک سیٹ پر کامیابی سمیٹی سی او ایڈکیشن کاشف دیا اور ایسسٹنٹ ڈائریکٹر عبدالغفار کا جڑاوالا کے مختلف سکولز کا دورہ اساتذہ اور طلبہ کی غیر حاضری اور حاضری اور تدریسی سرگرمیاں چیک کی دو سکولز اور براہان کی بہتری کارگردگی پر حوصلہ افضائی ایک کی ناکس کارگردگی پر جواب طلبی کر لی ایسسٹنٹ ایڈکیشن آفیسرز کو سکول کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت فیصلہ آباد میں چودہ گورنمنٹ سیٹی ڈیسپینسریز قائم مگر دس ساتھ سے ڈاکٹر سمیت دیگر عملہ تائینات نہ کیا جا سکا میک میں سہت انتظامیہ پال گورنمنٹ سیٹی ڈیسپینسریز سے عملہ نکال کر دیگر ڈیسپینسریز میں عوام کو علاج کی سہولت دینے پر مجبور جنگ میں امن و اوان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا فلیگ مارش مارش کی قیادت قائم مقام ایسپینسریز اور صاف وحلہ نے کی مارش میں پولیس ایڈ پورس ریسکیو وان وان ٹو ٹو اور دیگر اداروں نے شرکت کی فلیگ مارش پولیس لائن سے شروع ہو کر ایوب چوک کلمہ چوک موسمی چوک جنگ سٹی سے ہوتا ہوا وقام آغاز پر اختتام پذیر ہوا جوبہ کے ڈسٹرک اسپتال آنے والے امراض چشن کے مریضوں کے لیے اچھی خبر ڈسٹرک اسپتال میں آنکھوں کے علاج میں استعمال ہونے والی وائی اے جی لیزر مشین دو ماہ بعد پال کر دی گئی ڈاکٹر تاہیر نے بتایا مشین کے ذریعے سفید موتی کا علاج موقع کیا جائے گا حکومتی حداد پر ماہ پروری کے آخری ہفتے میں ایک بار پھر انصداد پولی مہم منانے کا فیصلہ پاکستان بھر میں 28 مقامات پر سیبرچ میں پولیو وائرس تصدیق ہونے پر مہم منائی جائے گی فیصلہ بعد کے یو آئی جی سکول کمالپور کیمپس میں سائنس اینڈ آرس موڈل نمائش بچوں نے نظام شمسی محولیاتی علوت کی وارٹر فلٹریشن روبورٹ سمیت مختلف موڈلز بنا کر پیش کیے نمائش میں آرس اور اسلامیات کے موڈلز بھی نظر آئے ڈائریکٹر سلمان جعوید آساتذہ والدین اور طلبہ نے وزٹ کیا اور پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن کا پہ پارٹنر سکولوں کے آساتذہ کے لیے فری آن لائن آئی ٹی کورسز کرانے کا اعلان پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن یہ کورسز ویرچول یونیورسٹی کے تاون سے کرائے گی آساتذہ کو کورسز میں شمولیت کے لیے ڈی جی سکلز کی ویب سائٹ پر ریجسٹریشن کرانے کی ہدایت موسیقی